ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہر ایک اسیم کوئل نے بھی اسپتال پہنچ کر خائلوں کا حال جانا بس درگانگر امبالا سہر سے تیر تھی آترا پہ گئی تھی واپسی آ رہی تھی مٹھیڑی شیخہ کے پاس میں اس بس کا ایکسیجنٹ ہوا بس ان انتریت ہو کر پلٹک آگے جس میں چالیس پہنٹالیس واریاں تھی ان میں تقریباً سبی کو تھوڑی تھوڑی چوٹے لگی رنجنہ ہے میرا نام وہ بچے کہہ رہے تھے کہ آگے کوئی سرکار نے ڈرم رکھے ہوئے تھے اور ان ڈرموں پہ کوئی بھی ٹیپ بغیرہ نہیں تھی جس سے وہ ریفلیکٹر ہوتا ہے جیسے کچھ نہیں تھا وہ ایک دم سے ڈرائیور کو پتہ نہیں لگا جیسے وہ نزدیک مونچا تو اس نے جیسے ٹرن لیا تو بس ہماری اُلٹ گئی چھوٹے سمانتا راجکمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجکمار اس وقت گھائلوں کے کیا ستی ہے کیا ماحول ہے وہاں پر کل پیتیس لوگ گھائل ہوئے تھے جس میں تئیس کو تو پراتنیک اپ چار کے بعد چھپٹی دے دی گئی ہے اور اب پانچ یا سات لوگ جو ہیں وہی اس سال میں داخلہ اور اس میں دس جو گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے ان کو جو ہے وہ پی جی آئی چنڈی گھڑی لاج کے لیے بھیج دیا گیا تھا جس میں ایک مہلہ ہے اس کی وہی موقع پر موت ہو گئی تھی اور یہ سارا حادثہ جو ہے ایک دم اچانک ہی وار کہتے ہیں کہ جو مکھے یہ راجکی راج مارے گئے اس پر ڈرم پڑے ہونے کی وجہ سے یہ آسا ہوا کیونکہ یہ بس دھائیور کو ڈرم دکھائی نہیں دیئے اور اچانک جیسے ہی وہ پاس آیا تو اسے جب پتہ لگا جیسے ہی بریک لگائی تو بس جو ہے وہ دو بار پلٹی ہے اور جس کی وجہ سے وہاں سب چیرتکار اٹھ گیا تھا جی چلے راج کمار بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے